پروپوزیشنل لوجک کا جو ٹاپک ہے وہ آج ہم سٹارٹ کرتے ہیں جیسا کہ میں نے آپ لوگوں کو لاسٹ لیکچر میں نالیج بیس کے بارے میں تھوڑا سا انٹرڈکشن دیا تھا تو آپ نے اس ٹاپک کے اندر دیکھا تھا کہ نالیج بیس کو اور نالیج رپریزنٹیشن کو بنانے کے بہت سارے طریقے ہوتے ہیں جن میں سے جو پروپوزیشنل لوجک ہے نا وہ سب سے ایزی وے ہوتا ہے تو سب سے پہلے دیکھتے ہیں کہ بیسکلی پروپوزیشنل لوجک ہوتا کیا ہے اگر ہم اس کو دیکھیں تو آرٹیفیشنل انٹیلیجنس کے اندر جب ہم کسی بھی چیز کو مشین کو دیتے ہیں ہم چاہتے ہیں ہماری مشین انٹیلیجنٹ ہو تو ہماری جو بھی نومل لینگویج ہے جو بھی نومل لینگویج میں بولے جانے والے سنٹینسز ہوتے ہیں ہم نے ان کو کسی ایسے فارمت میں کنورٹ کرنا ہوتا ہے جو مشین کے لئے انڈرسٹینیبل ہوتا ہے تو اگر ہم کسی بھی کسی بھی لینگویج میں جو بھی کوئی ایک کمپلیٹ سنٹینس ہوتا ہے اس کو ہم پروپوزیشن بھی بولتے ہیں فار اگر ہم انگلیش کی بات کریں تو انگلیش کے اندر جب ہم کہیں تو یہ ایک پروپوزیشن ہوگا اسی طرح اگر میں اپنی پروگرامنگ لینگویج کے اندر سی ان کی ایک سٹیٹمنٹ لکھتی ہوں تو دیٹ ہے از ایک پروپوزیشن اسی طرح اگر میں math میں one plus one لکھتا ہوں تو that is also a proposition یہ تو ہو گیا پروپوزیشن کا مطلب کیا ہوتا ہے کہ اس ایک سنٹینس ہوتا ہے اور logic کا مطلب کیا ہوتا ہے to argue with something ٹھیک ہے نا کوئی بھی پھر ایسی چیز جس کے بارے میں ہم لوگ کیا کریں argue کرتے ہوں تو that is a proposition logic تو اگر ہم proposition logic کی بات کریں تو بیسیکلی دو ہی چیزیں ہوتی ہیں اگر ہم کسی ایک سنٹینس کی بات کریں تو ایک سنٹینس it can be either true اور it can be either false ٹھیک ہے it cannot be true or false at the same time so اگر ہم اگزیمپل لیں اگر میں کہتی ہوں one plus one equals to two تو یہ کیا ہے یہ true ہے which is a true thing اگر میں لکھوں two plus one equals to four تو what is that this is false تو یہ دونوں proposition ہے یا یہ ایک سنٹینس ایک وقت پہ true ہو سکتے یا یہ سنٹینس ایک وقت پہ false ہو سکتے اگر میں یہ ایک سنٹینس لیتی ہوں which is some students are intelligent تو اگر میں اس کو دیکھوں تو yes this is true کچھ students intelligent ہوتے ہیں لیکن کچھ students ایسے بھی ہوتے ہیں جو intelligent نہیں ہوتے تو it can be false at the same time تو ایسی کوئی بھی چیز جو true اور false at the same time ہو سکے وہ ہماری proposition logic میں نہیں آتی